اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر اسلام علیکم اے ون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں افرا رشید سب سے پہلے نظر دالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر لہور میں عبر رحمت پھر برس پڑا رات گئے مختلف علاقوں میں موصلہ دار بارش گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، مسلم ٹاؤن میں بادل برسے گجرہ والا، فیصلہ باد، مری اور دیگر علاقوں میں بھی بادل کھل کر برسے شہر قائد کی مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، موسم خوشگوار ہو گیا اے پی سے قبل اپوزیشن میں رابطے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان فون پر بات چیت پیبلز پارٹی کی چیئرمن نے اپوزیشن لیڈر کی مزاج پرسی کی صدر نون لیگ نے آصف زرداری کی صحت کے لیے خیر سگالی کا پیغام دیا نون لیگ کا وفد آج بلاول بھٹو سے ملاقات کرے گا وفد میں ایاز صادق، ایسین اقبال اور سعاد رفیق شامل ہوں گے دوری شہریت اور اساسے وزیر آزم کے معاونین وضاحتیں دینے لگے مئید یوسف کہتے ہیں کسی اور ملک کی شہریت رکھتے ہیں اور نہ ہی جائے دادے ہیں ندیم افزل نے کہا شہریت اور پی آر کارڈ میں فرق ہوتا ہے ظلفی بخاری نے کہا نواز شریف سمیت کئی رہنما اقامہ ہولڈرز ہیں نون لیگ والے پہلے اپنے اقامہ کا جواب دیں ہوای اڈوں کو ٹھیکے پر دینے کا معاملہ وزارت حوابازی کا اہم اجلاس طلب ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے کا معاملہ زیر غور آئے گا ڈی جی سی اے اے سیکٹری سی اے سی بورٹ سمیت دیگر حکام شرکت کریں گے اجلاس میں سیول ایزوسیشن اتھارٹی معاملے پر بریفنگ دے گی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب بدستور مسلط شہر کی مختلف علاقوں میں تین سے پانچ گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول بن گئی بڑی عید سے قبل مہنگائی مزید بڑھ گئی کوئٹا میں آٹا مزید تین روپے فی کلو مہنگا بیس کلو بوری کی قیمت بڑھ کر گیارہ سو روپے ہو گئی آٹا ڈیلرز کے مطابق قیمتوں میں اضافہ گندم بہران کی وجہ سے ہوا ایون ٹی وی سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ایون ٹی وی ڈاٹ پی کے اور آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر